آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پلے سٹور میں کانٹ انسٹال ایپ کی پرابلم آ جائتی ہے تو آپ اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں تو اس کو فکس کرنا بہت ہی سمپل ہے میں آپ کو بلکل سمپل سے دو سے تین سٹیپ بتاؤں گا جو کرنے کے بعد آپ کی یہ پرابلم سال ہو جائے گی یہ پرابلم آپ کے پاس تاب آتی ہے جب آپ کسی بھی ایپ کو انسٹال یا اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں آپ کو جو سٹیپ بتاؤں گا آپ نے ان میں سے کسی کو بھی سکپ نہیں کرنا نہیں تو آپ کی پرابلم سالو نہیں ہوگی اس پرابلم کو سالو کرنے کیلئے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبیل فن کی سیٹنگز کو اوپن کرنا ہے اب آپ نے یہاں سے ایپ یا ایپ منیجر کو فائنڈ کرنا ہے تو میرے پاس یہاں پہ ایپ اینڈ نوٹفیکیشن کا اپشن ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے ایپس کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ ساری انسٹال ڈیپ آپ کو شو ہو جائیں گی تو یہاں سے اپنے گوگل پلے سٹور کو فائنڈ کرنا ہے فائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اب آپ کو یہاں پہ سٹوری کا اپشن مل جائے گا تو آپ نے اس پی کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو دو اپشن مل جائیں گے آپ نے سب سے پہلے کلئر کیشے پی کلک کرنا ہے اس کے بعد کلئے ڈیٹا پی کلک کرنا ہے اور اب آپ نے اس کو اوکی کرنا ہے اب آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اوپر آپ کو 3.option مل جائے گا تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو Uninstall Updates کو Option مل جائے گا تو آپ نے اس کے Updates کو Uninstall کر لینا ہے اگین آپ نے یہاں سے اس کو Back کرنا ہے اب آپ نے Google Play Services کو Find کرنا ہے اور آپ نے اس کو Open کر لینا ہے اگین آپ نے Story پر کلک کرنا ہے سب سے پہلے Clear Cache پر کلک کرنا ہے کے بعد آپ نے Manage Space کو Open کرنا ہے سب سے Last میں آپ کو Clear Data کو Option مل جائے گا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو OK کر لینا ہے اگین آپ نے یہاں سے اس کو Back کرنا ہے تو 3.pick کرنے کے بعد اگین آپ کو Uninstall Updates کو Option مل جائے گا تو آپ نے اس کی Updates کو بھی Uninstall کر لینا ہے یہ سارے Steps کرنے سے آپ کا کوئی بھی Data Delete نہیں ہوگا جیسے کہ آپ کی Apps, Videos, Picture ویرا کچھ بھی Delete نہیں ہوگا اب آپ نے اپنے Power Button کو Long Press کر کے رکھنا ہے تو آپ کو یہاں پہ Restart یا Reboot کا Option مل جائے گا تو اپنے Device کو Restart کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے Play Store کی ID کو Login کر لینا ہے تو آپ کی یہ Problem سال ہو جائے گی